نئی صبح کی آڈیو کولم سروس میں خوش آمدی روزنامہ جنگ سے کولم پیش ہے کون کہتا ہے کہ موت آئی تو مر جاؤں گا کولم نگار ہے حامد میر اور آواز ہے ملیحہ امین کی اگر آپ نئی صبح کی آڈیو لائبریر سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا ہمارے ساتھ وولنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.naysubah.org زیادہ پرانی بات نہیں فروری کا دوسرا ہفتہ تھا کرونا وائرس کا ذکر شروع ہو چکا تھا لیکن اس وائرس کا خوف ابھی پھیلا نہیں تھا ایک صبح روزنامہ جنگ میں محمد سعید ازر کے کولم کے عنوان نے مجھے چونکا دیا عنوان تھا کیا کیا نہ دیکھا یہ دراصل منیر احمد منیر کی کتاب کا نام ہے اور میں یہ کتاب کئی دن سے آہستہ آہستہ پڑھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ جب کتاب مکمل ہو جائے گی تو ایک کولم ضرور لکھوں گا کیونکہ اس کتاب میں پاکستان کی سیاسی تاریخ کے کچھ اہم واقعات محفوظ ہیں جو نئی نسل اور خاص طور پر نئے اہل سیاست و صحافت کے لئے جاننا بہت ضروری ہیں یہ کتاب دراصل سندھ و پنجاب کے سابق آئی جی حاجی حبیب الرحمان کے ساتھ منیر احمد منیر کے طویل انٹرویو پر مبنی ہے ایک ہزار سے زائد صفات پر مشتمل کتاب کے بارے میں محمد سعید ازر نے اوپر تلے دو کولم کھڑکا دیے ان دو کولموں میں صرف ان واقعات کا ذکر تھا جو میر مرتزہ بھٹو کے قتل سے متعلق تھے میرا خیال تھا کہ محمد سعید ازر اس کتاب پر مزید کولم لکھیں گے حاجی حبیب الرحمان نے اپنے طویلی انٹرویو میں تفصیل سے بتایا تھا کہ جب وہ کراچی میں ایس پی ایس تھے تو تھانہ فیروز آباد کی حدود میں سابق اٹانی جنرل شریف الدین پیرزادہ کی اہلیہ کو قتل کر دیا گیا مرنے کے ایک ہفتہ بعد پیرزادہ صاحب نے اپنی سالی سے شادی کر لی حاجی حبیب الرحمان کو شک تھا کہ اس قتل میں خود پیرزادہ صاحب ملوث ہیں انہوں نے تمام ثبوت اکٹے کر لیے اور جب وہ شریف الدین پیرزادہ کو گرفتار کرنے گئے تو انہوں نے اپنا خانسامہ پیش کر دیا جس نے اپنی مالکن کو قتل کرنے کا اعتراف کر لیا لہٰذا خانسامہ گرفتار ہو گیا لیکن جب اسے عدالت میں پیش کیا گیا تو وہ اپنے اعترافی بیان سے یہ کہہ کر منحرف ہو گیا کہ اس پر تشدد کیا گیا تھا حاجی صاحب نے یہ بھی بتایا کہ جب 1972 میں شیخ مجیب الرحمان کو رہا کیا گیا تو رہائی سے پہلے ذلفقار علی بھٹو نے شیخ صاحب سے ایک ٹائپ شدہ کاغذ پر دستخط کرائے جس میں لکھا تھا کہ ہم دونوں مل کر نفرتیں کم کرنے کی کوشش کریں گے اور ایک دوسرے کو معاف کر دیں گے اسی لئے بات میں شیخ مجیب الرحمان سن 1974 کی اسلامی سربراہی کانفرنس میں شرکت کے لئے لاہور بھی آئے جب شیخ مجیب الرحمان کو ایک فوجی بغاوت میں قتل کر دیا گیا تو حاجی حبیب الرحمان انٹیلیجنس بیورو میں تھے وہ شیخ مجیب کی دستخط شدہ دستاویز ڈھونٹے رہے لیکن وہ بھٹو نے کہیں چھپا دی تھی مجھے یقین تھا کہ محمد سعید ازر ان سب واقعات کا تجزیہ ضرور کریں گے محمد سعید ازر کو صحافتی حلقوں میں مولوی کے نام سے پہچانا چاہتا تھا لیکن بھٹو نے پھانسی کے پھندے کو چوم کر اس مولوی کو اپنا دیوانہ بنا لیا تھا اور مولوی سعید ازر بھی دیوانہ وار زلفقار علی بھٹو کے ساتھ اپنی عقیدت کا اظہار کیا کرتے تھے اگر مسعود محمود بادہ معاف گواہ نہ بنتا تو بھٹو کو پھانسی پر لٹکانا مشکل ہو جاتا مسعود محمود کو بھٹو نے فیڈرل سیکیورٹی فورس کا سربراہ بنائے تھا اور مسعود محمود نے بڑی کوشش سے حاجی حبیب الرحمان کو انٹیلیجنس بیورو سے ایف ایس ایف میں ٹرانسفر کر آیا ایک دن مسعود محمود نے حاجی صاحب پر شاؤٹ کیا تو انہوں نے اپنے باس کو تھپڑ مار دیا حاجی صاحب نے اپنے انٹرویو میں مسعود محمود کے بارے میں جو انکشافات کیے وہ میں نے پہلے کہیں پڑھے نہ سنے تھے اور مجھے یقین تھا کہ محمد سعید ازر اس معاملے پر کچھ نہ کچھ ضرور لکھیں گے کافی دن انہوں نے کچھ نہ لکھا تو میں نے انہیں فون کرنے کا سوچا موبائل فون میں نمبر تلاش کیا تو ان کے نمبر سے 23 دسمبر 2019 کو ایک پیغام آیا ہوا تھا جو میں پڑھنا سکا تھا ان کی بیٹی بریرہ نے اپنے پیغام میں لکھا تھا کہ میرے بابا سعید ازر کو کینسر ہو گیا ہے ان کی کیمو تھیرپی ہو رہی ہے علاج بہت تکلیف دے ہیں اس لیے ان کے لئے دعا کریں کچھ دوستوں کو فون کر کے ان کی طبیعت سے متعلق پوچھا تو پتہ چلا کہ تکلیف دے علاج کی باوجود ہس کھیل رہے ہیں 18 مارش کو اخبار میں ان کا کولم دیکھا تو کچھ اتمنان ہو گیا مجھے ان کے ساتھ وہ آخری ملاقات یاد آئی جو یاسر پیرزادہ کے گھر لاہور میں ہوئی تھی اس ملاقات میں عطا الحق قاسمی سحیل وڑائچ وجاہت مسود اور کچھ دیگر احباب نے خوب گپے لگائیں خوب کھایا پیا اور کہہ کے بھی لگائے اس دن سعید ازر مجھے نواز شریف کے بارے میں بڑے فکرمند دکھائی دئیے ارادہ تھا کہ لاہور کا چکر لگا تو سعید ازر صاحب کو ضرور ملنا ہے اور ان سے پوچھنا ہے آپ نے کیا کیا نہ دیکھا پر کچھ مزید لکھنا ہے یا نہیں میں ان سے پوچھے بغیر کچھ لکھ دیتا تو وہ بہت خوش ہوتے لیکن منیر احمد منیر نے حاجی حبیب الرحمان کی زبانی جن سیاسی رازوں سے پردہ ہٹایا اور جن واقعات کی تفصیل بیان کی ان میں سے کئی واقعات کے سعید ازر خود ایک صحافی کے طور پر چشمدید گوا بھی تھے لہٰذا میری خواہش تھی کہ وہ ہی اس کتاب پر کچھ مزید لکھیں کرونا وائرس کے باعث بندشوں نے نقل و حرکت محدود کر دی تھی اور کم از کم دو مرتبہ ارادہ کر کے بھی لاہور نہ جا سکا نو اپریل کو خبر ملی کہ سعید ازر یہ دنیا چھوڑ گئے میں تو بڑے شوق سے سعید ازر صاحب کے اگلے کولم کا انتظار کر رہا تھا لیکن ان کی وفات کی خبر نے ساقب لکھنوی کا یہ شیر یاد دلا دیا زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا ہم ہی سو گئے داستہ کہتے کہتے اتوار کے صبح مولوی سعید ازر کے بارے میں جناب مجیب الرحمان شامی کا جلسہ عام پڑھ رہا تھا کہ ایک اور سینئر صحافی احفاظ الرحمان صاحب کی وفات کی خبر نے رنجیدہ کر دیا احفاظ الرحمان ہمارے مولوی صاحب کی طرح کینسر کا شکار ہوئے کچھ دن قبل میر جعوید الرحمان کو بھی کینسر نے اپنا شکار بنایا امیر مینائی نے کہا تھا زمیں کھا گئی آسمان کیسے کیسے احفاظ الرحمان صاحب کی کتاب سب سے بڑی جنگ کا میں اپنے کولم میں ایک دفعہ ذکر کر چکا ہوں اس کتاب میں انہوں نے آزادی صحافت کے لیے جیلوں میں جانے والے صحافیوں کی تاریخ محفوظ کی تاکہ نوجوانوں کو پدا چلے کہ آزادی صحافت کے لیے چند ایک نہیں بلکہ سیکڑوں صحافیوں نے بڑی جرت اور بھادری سے جیلے گاٹی اور کوڑے بھی کھائے احفاظ الرحمان خود بھی جیلوں میں گئے اور زندگی کے آخری لمحات تک آزادی صحافت کی جنگ لڑتے رہے آج دنیا کرونا وائرس سے جنگ میں مصروف ہے پاکستان کے اہل صحافت کرونا وائرس سے بھی لڑ رہے ہیں اور اپنی آزادی کی جنگ سے بھی لڑ رہے ہیں محمد سعید ازر اور احفاظ الرحمان کی موت پر احمد ندیم قاسمی کا یہ شیر میرے دل کو تسلی دے رہا ہے کون کہتا ہے کہ موت آئی تو مر جاؤں گا یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا ہمارے کانٹینٹ سے مطالق اپنی آرہ کے اظہار کے لیے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائے استعمال کیجئے